ہر گری گموں کے ساہے میں گزر جائیں گی زندگی جب تجھے اپنی زندگی میں پڑھائی کی کمی نظر آئیں گی تیری حمد تیری لڑائی سے جانی جائیں گی اور تیری قسمت تیری پڑھائی سے جانی جائیں گی تیری ہر جگہ تب ہی بڑھائی ہوگی جب نیت اچھی اور اچھی تیری پڑھائی ہوگی جیون میں اندکار تب ہی آدھیک چڑھتا ہے جب ویکسی شکشہ کو چھوڑ کر ادھیان کی اور بڑھتا ہے نمشکار مائی ماؤلی ہندی سماشار میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں شیگ اسمائی بیلا سے سٹیکس تین کلومیٹر دور دہگاؤ میں دہگاؤ ایسا یہ گاؤ ہے یہاں پر تین پارٹیوں کے نیتا رہتے ہیں تین پارٹیوں کے لیڈرس رہتے ہیں اور ان جن پرتینی جیون کی نظر یہ اردو اسکول پر نہیں پڑ رہی اس کی وجہ کیا ہے یہ تو ہم وستان سے بتائیں گے لیکن ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ ہم اس اسکول میں ساٹھ بچے پڑھتے ہیں ساٹھ بچے پڑھتے ہیں اور چھپن فارٹی سکس جو بچے ہیں وہ ابھی موجود ہر روز روزانہ اس اسکول میں آتے ہیں اپنی پڑھائی کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بات صحیح ہے یہ بولنے کے لیے بہت اچھا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ جو ڈائلگ ہے یہ جو شبد ہے یہ جو واقع ہے یہ بولنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے لیکن یہاں پر بیٹی تو بج گئی اس گاؤں کے لیکن اس بیٹی کی پڑھائی ہو نہیں رہی ہے اب یہ بیٹی پڑھیں گی کب جب اس کو اچھا شکشہ ملیں گی یہاں پر اچھا شکشہ کا تو سوال ہی نہیں آتا کیونکہ نومبر میں ایک ٹیچر آئے تین سال چار سال کے بعد میں نومبر میں ایک ٹیچر آئے اس کے بعد میں وہ ایک ٹیچر ساڑ بچوں کو کیسے پڑھائیں گا اور ایک ٹیچر ہے تیلگو ٹیچر ہے وہ صرف حاضری لے سکتے ہیں پرزنٹیسن لے سکتے ہیں لیکن ایک ٹیچر ہے وہ اردو ٹیچر ہے وہ بھی نومبر میں آئے ہے تین چار سال کے بعد میں تین چار سال کے بعد میں ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر ہے اور ہمارے اسکول میں ہمارے اسکول میں دو ٹیچر بھیجو ہمیں ایک ٹیچر بس میں ہو رہے ہیں ایک ٹیچر ادار گئے تو یہاں کے بچے کھیننے میں مشہور ہو گئے ہمارے اسکول میں دو ٹیچر دو اور پڑھنا چاہ رہے ہیں ہمارے اسکول میں دو ٹیچر دو ہم ایک ٹیچر سے کیسا پڑھیں ایک ہی ٹیچر ہے اور ساتھ سٹوڈنٹ ہے ایک گھنٹے میں ادھر پڑھا ہے تو دوسرے گھنٹے میں ادھر چلے جارہے ہیں ہاں پہ تخلیف ہو رہی ہمارے اسکول کو ہمیں دو ٹیچر دیجی ہمیں دو ٹیچر دیجی ہمیں دو ٹیٹوں کے ہم پڑھا ہے ہی ہاں کے بچے وہ ٹلیر ہیں شارس ہیں لیکن ہم ہنڈل نہیں کر پا رہے ہی بچوں اور اسکول کے دور اسکول سے بات کرتا ہوں اور یہاں کی جو سمجھیا ہے یہاں پر جو بچے ایک زمانے میں بچوں کی کمی تھی آج ما شاہ اللہ ہاں کے بچے اردو اسکول کے اندر میں بیلا منڈل میں بھی دو اردو اسکول ہے بیلا میں بھی ہے لہیگوں میں بھی ہے لیکن لہیگوں کی طرح سٹینڈ لہیگوں میں ساٹھ بچوں ہے اور کچھ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر پرابلم کیا تھا یہاں اردو اسکول کا اسکول تو بن کے ہے لیکن تیچر میں ہی ہے تیچر کے سمجھے آئی تو بچے نہیں تھے آج بازو میں ہمارے پاس میں ماراتی اسکول ہے وہاں پر تیس بچے ہیں اور اردو اسکول میں ساٹھ بچے جب بچوں کی تعداد جاتی ہے تو اسکول میں تیچر میں ہی ہے تو ہم نے سوچے ہمارے دو لڑکیاں ہیں دو بھی لڑکیاں اردو میڑک سے ڈگری کرے والے تھے میں لڑکوں کو گھر میں بولا بیٹا جاؤ پھر میں پڑھاؤ اور بچوں کو تعلق دو اور آج بچے اچھے سے اچھے تعلق دے رہے اور ان کو ضرور رہت ہے دو ٹیچر کی لیکن ہم بہت کچھ تکلیف سے بہت تکلیف سے اسکول کو اپن کریں اور وہاں تک ڈیو سکس بھی جائے وہاں پر بھی کامپلیٹ لگا ہے کلیکٹر میڈم کو کامپلیٹ لگا ہے لیکن کوئی ہماری بھاریات سنے نہیں آج ایک ٹیچر بات میں اجیلا باس سے اپنڈون کرتے ہیں ان کو آنے جانے میں چار گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر پڑھیں گے کون بچوں کی حالت ڈیو سکر ہے کہ لوگ تو بھولتے ہیں بھارت دیس کے اندر میں بیٹی پڑھو بیٹی بچاؤ آج کی ڈیو سکر ہے کہ کوئی گورنمنٹ اسکول کے پر فوکس کرنے والا کوئی لیڈر نہیں ہے اگر لیڈر کے پاس ہم فاریات لے کے جائیں گے سر ہمکو ٹیچر ہونا ہم ٹیچر بیٹے گے ہم ٹیچر بیٹے دیں گیا ایک مہنے میں آ جائیں گا ایک مہنے ڈیو سکر ہے تو وہ گزر جاتا لے کے سالوں گینتی بھی گزر جاتے اور ڈیاز کا ایسا رہتا ہے کاسٹاکار لوگ ہیں پر کاسٹاکاری میں چلے جاتے پانچ بجے گھر میں آتے بعد میں گھر میں آنے کے بعد میں بچوں کو پوچھتے کیا پڑھ کے آیا ہے کیا آیا ہے کیا آیا ہے کچھ نہیں پوچھتے ان کو اتنی یاد نہیں ہے کہ اسکول میں جانا اور دیکھنا کیا کر رہے ہمارے بچے کیا پڑھا رہے کیا کر رہی ہے کچھ جیتنا ہمارے گھاو کی سکریب ہے وہ سکریب کو ہم دور کرنا کچھاتے بہت اکسنا پڑھ کے میرے دوسرے میں سمجھتے ہیں مجھے چھتے ہیں مجھے چھتے ہیں موسیقی 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 کے جو منتری ہے یا جو شخصے کے جو چلانے والے ہیں کیا ان کی نظر اس گاؤں پر نہیں پڑھ رہی ہے ہم مائے مولی اب ہر ایک گاؤں میں جا کر مائے مولی اب ہر ایک گاؤں میں جا کر یہ پتہ لگائیں گی کہ اس گاؤں کی اسکول کیسی ہے اس گاؤں میں شخصہ کیا چاہتی ہے یہ مائے مولی کا پرد نہ رہے گا